خدا کرے کہ میری اٹھ زپاک پر اترے خدا کرے کہ میری اٹھ زپاک پر اترے وہ فصل گلک جسے اندیشہ زبال نہ ہو وسلم ارماد رہیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بے کلکی کونگے اور اگر آپ نے کیوریٹرز کو ابھی جوائنگ کیا ہے تو آپ کو ویلکم پیٹھتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ اس ملٹی ڈیمیشنل اپروچ کے تحر چلنے والے پلیٹ فارم کا ایک ایک نوٹیفکیشن آپ کو محصول ہو سکے تو جناب چشنی ازادی آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو پاکستان کا ستتر وقت یوم ازادی اور چھینٹر وقت چشنی ازادی پاکستان چھینٹر سال کا ہو گیا جی آج اور آپ کے ساتھ کچھ دنوں کے بعد آج مخاطب ہوں تو اس کی پہلے وجہ بتا دوں آپ کو اس پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ دو مہینے سے ویڈیو نہیں آ رہی دو مہینے سے ویڈیو نہیں آ رہی تو اس کے پیچھے میری کچھ طبیعت بھی تھی جناب کچھ طبیعت نہ ساتھ تھی اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں آ پا رہا تھا تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ گاہے بگاہے گفتگو ہو سکے تو جناب چھتے سال کا ہو گیا ہے پاکستان اور اس چھتے سال میں ہم نے بہت کچھ کھویا بھی اور بہت کچھ پایا بھی پایا شاید تھوڑا سا کم ہے کھویا تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں کہ ہم نے پایا بلکل نہیں 1965 کی جنگ جہاں پر میجر عزیز بٹی شہید ہوئے جہاں پر اور بہت سارے لوگ شہید جو لوگوں نے جامش آدت نوش کیا لیکن پاکستان نے دوچمین کے دات کھٹے کی ہے اور بہت سارے پاکستان کی افواج کی کامیابیاں اس کے علاوہ میں اگر تعلیمی میدان میں بات کرو تو عرفہ کریم رندھاوہ ہو یا علی مہین نوازش ہوں ڈاکٹر عطا الرحمان ہوں یا ڈاکٹر ایکیو خان ہوں یا ڈاکٹر فزد الحق ہوں یا ایک بڑی طویل پاکستان کی تاریخ ہے الحمدللہ ایڈوکیشن کے سلسلے میں شورا عدیب اور کس کا جہاں ذکر کرے وہیں کوئی پھول نکل کے سامنے آتا ہے جس نے اس ملک کی ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کیا فیض امد فیض کی شاعری ہو یا نو جہاں کے نغمے ہو یعنی کہاں اسے گفتگو کا آغاز کروں اور کہاں گفتگو کا اختتام کروں اگر کھیلوں کی بات کریں تو کرکٹ کے اندر جناب ہم نے بڑا نام بنایا حمدللہ اندر سب آنوے کا ورل کپ پاکستان جیتا دوزار نو کا دوزار نو کا ورل ڈی ٹوئنٹی ہم یونس خان کی قبطانی میں جیتے ڈا گریٹ عمران خان کی قبطانی میں ہم نے اندر سب آنوے کا ورل کپ جیتا پھر وہی عمران خان جس نے پاکستان کے باغ دور سمالنے کا اختیار کا فیصلہ کیا تو باوجود تمام تر مشکلات کے اور امنامہ صاحب حالات کے جو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا اور پھر اس دور میں پاکستان کی جو معاشی صورتحال رہی وہ سب کے سامنے ہیں ساڑکی دہائی میں ہم نے جو معاشی ترقی کی وہ سب کے سامنے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ساڑکی دہائی کے فوراں بعد کچھ پاکستان کے اوپر ایک تو نامہ صاحب حالات تھی ظاہر اکتر کی جنگ تھی پھر اس کے بعد کچھ پاکستان کو حکمران بدقسمتی سے اس طرح آنکے ملے کہ پاکستان معاشی طور پر بدحالی کی طرف جاتا رہا کچھ عرصہ البتہ اس بھی جیسا آیا تھا جب ہم کشکول کسی قدر توڑنے میں کامیاب ہوئے تھے ہم آزاد ہوئے تھے چنگل سے آئی ایم ایف کے اور مختلف معاشی ماہرین پاکستان کو پوزٹیو ریٹ کرنے لگے تھے لیکن پھر پاکستان ایک مرتبہ پھر معاشی حوالے سے بدحال ہوا اور اس وقت اگرچہ اس وقت ہم چودہ آگست بنا رہے ہیں اگرچہ سارے جہان میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں لیکن اگر ہم پاکستان کے اوورال ویژن کی بات کریں تو شاید ہم بہت پیچھ رہے گئے وہ خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا جو قادعہ اعظم نے دیکھا تھا وہ خواب جس پر اقبال یہ کہتے ہیں کہ نہیں تیرہ نہ شیمن قصر سلطانی کے گمت پر تشاہی ہیں بسے رہ کر پہاڑوں کی جڈانوں پر تو شاید اس خواب میں ہم کسی قدر پیچھے رہ گئے اور بہت پیچھے رہ گئے تو غلط نہیں ہوگا اگر میں یہ کم ہوں کیونکہ آج جو پاکستان کی صورتحال ہے میرے پیارے عزیز بہنوں بھائیوں دوستوں بزرگوں وہ ایسی ہے جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک وہ ازادی ہے جو ہمیں قائدعظم میں لے کر دی تھی ایک وہ ازادی ہے جس کی اب ہمیں جدوجہود کرنی ہے کیونکہ اس ازادی کو منانا بہت ضروری ہے جو ہمیں قائدعظم میں لے کر دی ہے وہ تو وہ ازادی ہے جناب جس کو منائے بغیر تو ہم ازاد رہی نہیں سکتے اور کوئی ایسی پوسٹ اگر آپ کو نظر آتی ہے سوشل میڈیا پر کہیں بھی جہاں پر ایک گروہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہم ازاد تفصیل میں نہیں جاؤں گا آج تو اس کو آپ لائک نہیں کرنا اس کو آپ کو دیکھنا تک نہیں ہے کیونکہ ہمیں حقیقی آزادی کی بھی بار آج جنگ لڑنی ہے اور آج کے دن پر مجھے ہی کہنا ضرور میں ضرور آپ لوگ اس سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے اس کے اندر بھی ہم نے اپنا قیدار ادا کر رہا ہے ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے ایک مرتبہ پھر قربانی کا وقت ہم پران پڑا ہے وہ الگ بات ہے کہ نامہ صاحب حالات ہیں وہ الگ بات ہے کہ طاقتیں شاید قوتیں طاقتیں یا وقت شاید سب سب دھارے ہمارے خلاف بے رہے ہیں لیکن وہ کہتا ہے نا اللہ تعالی نے تو خود فرمایا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا تمہاری اولاد سے سے تمہاری تمہیں مال سے آزماؤں گا تمہاری اولاد سے آزماؤں گا اور پھر لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے وہی بشارت بھی سنائی کہ جب آزمائش میں پورے اترتا ہے تب ہی بدا جو ہے وہ خوشی ہوتی تب ہی جو ہے وہ جنت کی بشارتیں بھی ملیں ہمارے صحابہ کرام کو ہمارے اولیاء اللہ کو ایسے تھوڑے اسلام پہلیا ہم آخر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جیتے ہیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بستے ہیں ہم ایک ایسے دین کے نام لےوا ہیں جس کو تو پھیلانے میں بڑی دقتیں اٹھائیں جس کو پھیلانے میں بڑی جانوں کا نظرانہ دینا پڑا تو آج جو ہم پر وقت آن پڑا ہے وہ کہتا ہے نا بیڑا یہ تباہی کی قریب آن لگا ہے ایک عشتی امت کی نگبہ فریاد ایک عشتی امت کی نگبہ ہم بیڑا یہ تباہی کی قریب آن لگا ہے ایک خانسہ ایک خانسان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلاتا وطن سے پردیس سے وہ آج غریب الغربہ ہے جس دین میں غیروں کتے دل آکے ملائے اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے تو آج ہمیں اس دین کے لیے بھی اپنے آپ کو اکھٹا کرنا ہے اور اس دین کے نام پر بننے والے اسلامی جمہوری ہے پاکستان کے لیے بھی اپنے آپ کو اکھٹا کرنا ہے تو آئیے اہد کیجئے اس موقع پر کہ ایک وہ آزادی جس کے لیے ہمارے قادیازہ اور ان کے رفقہ نے جدو جہود کی تھی اس سے سیلیبریٹ کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو حقیقی آزادی کے لیے تیار کرنا ہے پاکستان زندہ بات ساتھ بھائی 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 موسیقی